بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں لاہور میں موجود ہوں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ کا سا کام ہو گیا تو آج میں آرٹ گیلری میں موجود ہوں آج آپ کو انڈین سٹمز پینٹنگز اور پاکستان کی خوبصورت اور ٹاپ پلاس پینٹنگز کا وزٹ کروائیں گے تو چلیں ہمارے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس گیلری کا نام ہے اجاز آرٹ گیلری جو لاہور گل برگ ٹو میں واقعہ ہے تو یہ اس کا مین انٹرنس ہے جہاں سے سب جو ہے وزٹرز اندر جاتے ہیں تو چلیں ہم بھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ تو اندر آنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ میرے سامنے پینٹنگ دیکھ رہے ہیں ان کو بنایا ہے مصطفیٰ زمانی نے جو کہ اس ٹائم تہران میں موجود ہیں تہران بیسیکلی ایک اہران کا دار الحکومت کا لہا جاتا ہے اور یہ بھی پینٹنگ انہی کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے یہ جتنی بھی آج آپ پینٹنگز دیکھیں گے سب ہینڈ میٹ پینٹنگز ہیں اور یہ بھی ان کی خوبصورتی کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی پینٹنگ بھی مصطفیٰ زمانی نے ہی بنائی ہے آج میں آپ کو نہ صرف یہ پینٹنگز دیکھاؤں گا بلکہ انڈین سٹیمپ سوالی پینٹنگز بھی دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آج کا vlog آپ کو اچھا لگے گا تو آئیں ہمارے ساتھ اور vlogs آگے لے کے جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہمارا چینل لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دباریں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ تک ٹائم سے نوٹفکیشن آ جائے تو یہ جو تھی یہ تھی مصطفیٰ زمانی کی کچھ چار پانچ پینٹنگز جو کہ لاسٹ میں آپ کو لاسٹ ون دکھا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں آگے آئیں ہمارے ساتھ اس کے بعد جو آپ میرے سامنے پینٹنگز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کا نظارہ ہے اگر اس کے رائٹ پر دیکھا جائے تو یہ اندرون لہور ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہینڈ میڈ ڈیو یہ بنائی گئی ہے اس کی اوپر یہ اندرون لہور کی ایک اور بچر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سپین کی انہوں نے مطلب پینٹنگ تیار کی اور اگر اس طرف آیا جائے تو ماشیل انہوں نے عربی زبان کے لفظ مطلب کے بنائے ہیں اور ماشیل انہوں نے یاسین بھی شامل ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ اوپر لیٹ پر دیکھیں سوری تو آپ کو چار کل نظر آئیں گے جو کہ بہت خوبصورتی سے تیار کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے ازر حمدانی جن کا تعلق یو اے ای سے ہے انہوں نے بنائے ہیں اور یہ سپیشل پاکستان آئے تھے ان پینٹنگز کو بنانے کے لیے تو آئیں آپ کو آگے بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو اب آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اس پینٹنگ کو بنانے والے عظیم جو ہے پینٹر کا نام ہے عالم شاپ کے جو کہ جدہ مطلب سودیہ کے دارد حکومت جدہ سے تعلق رکھنے والا ہے اور ان کی ایک پینٹنگ کا ایک اور خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے دکھاتے ہیں اور اس کے جو رائٹ ہینڈ پر جو پینٹنگ ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں اس پینٹنگ کو تیار کرتے کرتے یہ والی پینٹنگ کو دھائی مہینے کا وقت لگ گیا مطلب اتنی میند انہوں نے کی اور اسی کے ساتھ آپ کو انہوں نے دکھاتا ہوں کہ جو آیتل کرسی وغیرہ اور صورت اخلاص وغیرہ بنائی اور یہ جو فریم کیے گئے ہیں یہ پاکستان میں خود مطلب کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی کم عرصے میں یہ پینٹنگ بنائی اور اس کے ساتھ اب ایک انہوں نے پینٹنگ جو ہے پاکستان کو توفیہ کے طور پر دی تھی یہ اوپر والی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ان کو اندرون لہور کا دکھایا گیا تھا ایک پکچر تو انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ اپنے ہاتھ سے دیکھنے پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے جو بنائی ہے تو امید کرنا آپ کو اس سب پسند آئیں گے آپ دیکھیں آگے تو یہ وہ پینٹنگ تھی جس کا سب کو انتظار تھا تو یہ جو آپ پینٹنگ کو پاس کر کے غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگی گیا ہے اور فری سٹیمپ جے پور گورنمنٹ یہ جے پور سے امپورٹ کروائی گئی تھی اور سب سے اوپر اب میں آپ کو دکھانے لگوں گے امریتر سے امپورٹ کرائی گئی تھی بیسے کے لیے کافی پرانے زمانے کی سٹیمپس تھی تو اس کے نیچے جو ہے پینٹنگ کر کے اس کو مزید خوبصورت اور انٹیک میں بنایا گیا جس کی کافی مانگ اور یہ انڈیا سے امپورٹ کرائی گئی تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں جی جو آپ آپ نے دیکھیں یہ تو تھیں جو مسلمانوں نے پینٹنگز وغیرہ بنائی تھی اور جو باہر سے امپورٹ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سب کی گئی منگوائی گئی تو آگ اب میں آپ کو وہ پینٹنگز دکھاؤں گا کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ان کے بارے میں تو آئیں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں آپ یہ کلچرل پینٹنگز ہیں یہ آپ اور سے دیکھئے اس کے رائے پر میں پینٹنگ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور سب سے مزے کی بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیار ہے یہ نام آپ کو لگا ہے دیکھیں اس کے نیچے آپ دیکھنے یہ کیوں یہ ایک مسلمان نے نہیں بلکہ انگریز نے بنائی ہے جس کا نام ہے ڈیل فلیپ جس کا تعلق ہے سپین سے یہ سب اسی کی مطلب ہے بدولت یہ آپ جو آپ پینٹنگز دیکھنے ہیں تو لاسٹ میں یہ جو پینٹنگز آپ لوگ بائے کرتے ہیں اور جو باہر سے آتی ہیں ان میں سے کچھ فریمز بھی ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ کی گئے ہیں اور لائک زیادہ فریم جو ہیں یہ فرانس سے امپورٹ کی گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فری فریم تو آج اس کے بعد آپ کو لاسٹ پینٹنگ دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ سے مانگتے ہیں اجازت تو امید کرتا ہوں آج ہی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لاسٹ میں یہ دیکھیں گے پینٹنگ تو دیکھ کر اندازہ آپ لگائیں کہ اس کی پرائیس ایکچول کیا ہے پر میں بھی سنکا حیران ہوگئے یہ دونوں پینٹنگ میں ایسا کیا ہے کہ اس کی پرائیس ایک لاکھ پچیس ہزار رکھی ہوئی ہے دونوں پینٹنگز کے اور یہ امان سے امپورٹ کر رہی ہیں اور محمد ذکری نے سے بنایا ہے تو یہ جو آپ پینٹنگز دیکھ رہے ہیں اللہ محمد کا ماشاءاللہ نام لکھا ہوا ہے اور کچھ اس طرح کی پینٹنگز ہیں یہ کئی اور ملکوں سے منگوائی گئی ہیں اور اسی طرح اور بھی کافی پینٹنگز ہیں یہاں پر فریمز ہیں تو فائنیلی لاسٹ میں یہ ایک پینٹنگ ہے جو کہ انہوں نے ہمیں دی ہے توفے کے طور پر تو امید کرتا ہوں آج کب لاگ آپ کو پسند آئی ہوگا تو مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظہ خیال رکھے گا آپ سب